ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی سٹوریز اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی یہ سرجری پینتالیس منٹ میں ختم ہو جانی تھی لیکن کیلی کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا دوستو سرجری کے دوران کیلی کو انٹرنل بریڈنگ شروع ہو گئی یعنی اس کے جسم کے اندر خون بہنا شروع ہو گیا اور کیلی کی ایک چھوٹی سی سرجری کے دوران ہی موت ہو گئی کیلی کی فیملی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے لیکن اس سرجری کے پیچھے جو کہانی تھی اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا دراصل ڈاکٹر کرسٹوفر ڈنش جو ایک قابل ڈاکٹر دیکھتا تھا اس نے سرجری کے دوران غلطی سے کیلی کی ایک آرٹری کاٹ دی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی لیکن ڈاکٹر کرسٹوفر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا یہ ڈاکٹر درجن و مریضوں کی زندگیاں تباہ کر چکا تھا دوستو ڈاکٹر کرسٹوفر امریکہ کی سٹیٹ ٹیکسز میں رہتا تھا 1995 میں اس نے میڈیکل میں اپنی انڈر گریجویٹ ڈگری حاصل کی اور 2010 میں اس نے ایم ڈی پی ایش ڈی پرگرام بھی پورا کر لیا یعنی آسان الفاظ میں یہ ایک انتہائی قابل نیورو سرجن تھا لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا دراصل جب اس کی ٹریننگ کا چوتھا سال شروع ہوا تو لوگوں نے شکایت کی کہ ڈاکٹر کرسٹوفر نشے کی حالت میں سرجریز کرتا ہے یہ آدمی ڈرگز لیتا تھا اسی لیے کچھ مہینوں کے لیے اس کو ٹریننگ کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا اس کے دوست کہتے تھے کہ یہ رات کو ڈرگز لیا کرتا تھا اور اگلی صبح مریضوں کی سرجریز کرتا تھا ایک خطرناک ڈاکٹر جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اب جب کیلی مارٹن کا کیس سامنے آیا تو پتا چلا کہ پچھلے ڈیر سال میں ایسے درجنوں مریض ہیں جن کی سرجریز ڈاکٹر کرسٹوفر نے کی تھی یہ مریض یا تو مارے گئے یا پھر سرجری کے بعد ان کی حالت مزید خراب ہو گئی جیسا کہ کئی مریض ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو گئے تھے اور ان سب کی سرجری کرنے والا ایک ہی آدمی تھا ڈاکٹر کرسٹوفر ڈنچ لیکن یہ ساری کہانی شروع کیسے ہوئی دوستو ڈاکٹر کرسٹوفر نے پہلی دفعہ امریکہ کے شہر پلانوں کے ایک ہاسپٹل میں کام شروع کیا تھا اس ہاسپٹل کا نام بیلر ریجنل میڈیکل سینٹر تھا لیکن یہ اتنی بری سرجریز کرتا تھا کہ کئی مریض اس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے جیسا کہ ایک پیشنٹ کینیت فینل ڈاکٹر کرسٹوفر نے اس کی کمر میں غلط جگہ پر سرجری کر دی اور یہ آدمی سرجری کے بعد کچھ منٹ سے زیادہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا تھا اس ہاسپٹل میں اتنے سارے ایسے کیسز تھے کہ ہاسپٹل نے ڈاکٹر کرسٹوفر کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا لیکن ڈاکٹر کرسٹوفر نے خود ہی ریزائن کر دیا تاکہ اس کو نکالا نہ جا سکے اس کے بعد ڈاکٹر کرسٹوفر نے ڈیلس میڈیکل سینٹر جوائن کیا اور یہاں بھی یہ اتنے برے طریقے سے کام کرتا تھا کہ لوگوں کو شک ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ڈیوٹی کے دوران ڈرگز لے کر آتا ہے یہاں تک کہ اس ہاسپٹل کے کچھ ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر کرسٹوفر کی ڈگری چیک کی جائے کہ کیا یہ واقعی میں ڈاکٹر ہے کے نہیں دوستو یہاں بھی ڈاکٹر کرسٹوفر کی وجہ سے ایک مریض سلویلا براؤن کی موت ہو گئی اور ہاسپٹل نے اس کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا دوستو اب ان دونوں ہاسپٹلز کو اس ڈاکٹر کے بارے میں ریپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ اس کی وجہ سے مریض مر رہے ہیں لیکن انہوں نے ریپورٹ نہیں کی اور اسی وجہ سے ڈاکٹر کرسٹوفر اپنا کام کرتا رہا اب اس نے ایک اور ہاسپٹل لیگیسی سرجری سنٹر جوائن کر لیا اور یہاں بھی اس نے کئی مریضوں کو بری طرح ڈیمج کیا کئی مریض اس کی وجہ سے پیرالائس ہو گئے اور کئی کی ریڑ کی ہٹیاں خراب ہو گئیں ڈاکٹر کرسٹوفر کی وجہ سے چالیس کے قریب مریضوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی تھی اور کئی مریض اس کی وجہ سے مارے جا چکے تھے لیکن اس آدمی کو کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن دوستو اب تک ڈاکٹر کرسٹوفر کا نام ہاسپٹلز میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس ڈاکٹر کو روکنے کی ضرورت ہے ورنہ اس کا انجام اور بھی برا ہوگا جون دوہزار تیرہ میں ڈاکٹر کرسٹوفر کا لائسنس ریووک کر دیا گیا یعنی یہ آدمی اب کوئی سرجری نہیں کر سکتا تھا اس کے خلاف ایک انکوائری شروع کر دی گئی ڈاکٹر کرسٹوفر کے خلاف کئی مریضوں کی فیملیز عدالت میں بھی جا چکی تھی دوستو جولائے دوہزار پندرہ میں ڈاکٹر کرسٹوفر کو گرفتار کر لیا گیا اس پر کرمنل چارجز لگائے گئے تھے کہ اس کو کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اپنا کام غلط کر رہا ہے لیکن ایسا لگتا تھا جیسے یہ ڈاکٹر جان بوچ کر غلط سرجریز کر رہا تھا یا پھر یہ ڈرکس کے نشے میں یہ سب کرتا تھا اس کی ایک ایمیل بھی پولس کے پاس تھی جس میں ڈاکٹر کرسٹوفر نے لکھا تھا کہ یہ پیار رحمدلی اور سبر کو چھوڑ کر ایک قاتل بننا چاہتا ہے یہ ساری باتیں کافی تھیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر کرسٹوفر جانتا تھا کہ یہ مریضوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے ڈاکٹر کرسٹوفر کو 2017 میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی یہ 2045 سے پہلے اپنی رہائے کی درخواست بھی نہیں دے سکتا یعنی اس کی ساری عمر اب جیل میں ہی گزرے گی آج اس کو ڈاکٹر ڈیت بھی کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی